پاکستان میں پولٹری کا کاروبار گزشتہ چار دہائیوں سے مقبول ہے اور جو لوگ پولٹری کے کاروبار سے وابستہ ہیں وہ لیئر، برائلر، گولڈن اور مصری، فیومی، آرائیار اس ان نسلوں سے پہلے سے ہی واقف ہیں اور یہ نسلیں وہ ہیں جو یا تو انڈے پیدا کرنے کے لیے ہیں یا گوشت کے لیے زیادہ موضوع ہیں لیکن حال ہی میں پاکستان میں آسٹرولاپ کے نام سے ایک بریٹ متعرف ہوئی ہے جو کہ نہ صرف انڈے دینے میں سب سے آگے ہے بلکہ گوشت دینے میں بھی سب سے آگے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اورنمنٹل برڈز یعنی جو خوبصورتی کے لیے جو پرندے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے تو یہ ہر لحاظ سے باقی ساری بریٹ سے بہتر ہے آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی اس پرندے کی تاریخ کے مطلق آسٹرولاپ چکن کی آسٹریلین بریٹ ہے جو کہ زیادہ انڈے دینے اور اپنے منفرد خوبصورت رنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں یہ آسٹریلیا میں تخلیق کی گئی چکن کی آٹھ مشہور بریٹز میں سے ایک ہے اگرچہ کہ پاکستان میں اسے اس کے منفرد سیاہ رنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے مگر آسٹریلیا میں اس کے نیلے اور سفید رنگ سے بھی جانا جاتا ہے اسلام علیکم میرے ساتھ ہے محمد عارف صاحب انہوں نے پاکستان میں آسٹرولاپ کا بزنس سٹارٹ کیا اور آئیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آسٹرولاپ کا فیوچر گیا تو ماشاءاللہ یہ آسٹرولاپ کے بارے میں بہت اچھا پوچھا ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ آسٹرولاپ بریٹ جو ہے یہ اسٹرلین بریٹ ہے اور آسٹرولاپ کا جو سب سے بہترین اس میں ہے سلسلہ کہ یہ پاکستان میں اس کا بزنس اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کو بلیک گولڈ بھی کہا جا رہا ہے اور کالی مرگی یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ نظر یہی آ رہا ہے کہ تھری فور فائف یئر میں وائٹ لیئر کی جگہ لے گی تو آسٹرولاپ یہ بزنس پاکستان میں اس سنس میں بھی بہترین ہے دیکھیں یہ پیچھے آگے کرونا ہے تھا اور کرونا میں جو سب سے اس میں ہے سلسلہ تھا کہ بے روزگاری کی انتہا ہو چکی تھی اور جو لوگ یہاں پر سپیشلی جابز تھے اور سپیشلی یہاں پر میرے بڑے قریبی تعلق والے بندے تھے جس میں کئی کافی لوگوں کی جاب ڈسٹروب ہوئی تھی تو میں تو یہ آلیڈی آلماس سے ٹو یئر سے کار رہا ہوں بزنس یہ اس میں جو بہترین چیز یہ ہے کہ جی آپ کے پاس اگر بریڈر اپنے ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انکیو بیڈر ہیں تو پھر آپ کسی قسم کی کوئی ایشو یا پرالوم ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بریڈر نہیں بھی ہیں تو آپ اس میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ انکیو بیٹر ایک ہے اس کی مشین ہے جو ہنڈر ایک سے لے کے ففٹی ایک سے لے کے فائف ہنڈر ایکز تک یہ آلماس آپ کو مل جاتی ہے مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے تو آپ لے کے ایکز لے کے تو اس بزنس کو آگے کر سکتے ہیں اور اس کا جو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو میں نے جو اس بزنس سے شروع میں سٹارٹ میں یہ چیزیں جو چیزیں لنز کی ہیں میں آپ کو اپنا تجربے سے بتاتا ہوں کہ سپیشلی اس میں جو ویکسین کا ایشو ہوتا ہے زیادہ لوگ ایسے کرتے ہیں ویورز اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے محسانی کر دیتا ہوں ذرا تھوڑا سا کہ ویکسین اس میں بہت ضروری ہے اگر آپ اس میں ویکسین نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک بریڈ ایسی ہے کہ جو یہاں کی ریجن کی نہیں ہے تو اس کو اس ریجن میں ڈویلپ ہونے کے لیے اس ویدر میں اس کو ایڈیسٹ ہونے کے لیے ٹائم لگے گا تو ویکسین کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو ڈے ون سے اس کا جو ویکسین ہوتی ہے ڈے ون سے ڈے فائف کو ڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ڈی آپ اس میں یہ کرنے کہ ایک کرنے پھر سیون ڈیس پہ انڈی کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو آپ ریپیٹ کریں گے سیون ڈیس پر تو مطبع یہ ایک بہترین طریقہ ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈے اس کے بعد آپ کو ڈے ایٹین پہ بارہ اور تیرہ پہ کوکسی کی ویکسین ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ سی آر ڈی کے ویکسین ہوتی ہے گیارہ بارہ اور تیرہ ڈیس الیون ٹویل ون سی آر ڈی کی ہوتی ہے یہ سانس کے ایشو کی بیماری کے لیے ہوتی ہے پھر سیونٹین ایٹین اور نائنٹین ڈیس پہ کوکسی کی ویکسین ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں اور اس کے بارے میں بتا رہتا ہوں کہ میں جو ویکسین یوز کرتا ہوں امپورڈڈ ویکسین ہے گیالی مون اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈے فیفٹین پہ اور ڈے ٹو منتھ کے چکس کو یہ اگر یہ یوز کروا دی جائے وانس اور آفٹر ٹو منتھ تو اس کا یہ ہو جاتا سب سے بہترین ہے کہ اس کا امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے آلماس فور فائیو سکس منتھ تک آپ کو کسی قسم کا ہوففولی کہ کوئی ایشو یا پرابلم نہیں ہوتی ہے اور آلسو اس کے جو ایگز کا پروسس ہے یہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ایگز دینے والی ہین یا مرگی ہے آلماس اس کے جی اس کا جب آہ فارنل کنٹری میں اس گود ویڈر دیکھے اس کو جب آہ اس کو تجربہ کیا گیا تھا تو اس کا تو آئی تینک میں آم ناٹ میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو اس کو جب اس کو ایکسپیرمنٹ کیا گیا تو یہ سال میں تھری سکسٹی فائیو ڈیز ہوتے ہیں اور اس نے جو ایکس دیئے تھے تھری سکسٹی فور لیکن یہ یہاں پر یہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو سیم آہ ویڈر دیا تھا مطلب جیسا اس کو محول دیا تھا اس کے بعد یہ ایکس اس نے تھری سکسٹی پور دیا تھا یہاں پہ جو ایکس کی ریشو ہے آہ تھری ٹونٹی تھری ہنڈرڈ اینڈ ٹو ایٹی یہ بہت اچھی ریشو ہے اس کے ایکس کا اور اس کا یہ ہے کہ یہ آلموس بہترین چیز کہ فور منت میں یہ ایکس سٹارٹ کر دیتی ہے اور اس کے بزنس کا یہ ہے سلسلہ کے جی کہ اس کا ڈیو ون کا چکس جو ہے آج کل سپیشل اس کا پوری مارکیٹ میں شارٹ ہے سردیوں میں تو آلسو یوں نو اس ویہدر میں آہ ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ آہ سپیشلی آہ ایگز کے معاملے میں تو اب ویسے بھی اگر فارمی ایگز دیکھیں تو اس کا بھی ریشو اتنا بڑا ہوئا ہے تو یہ ایک اس کا اگر صرف آپ کے پاس اچھے بریڈر میں تو اس کا آنلی ایک جو ہے وہ فیفٹی روپیس سے لے کے سکسٹی تک سیل ہوتا ہے اور اس کا جو چکس ہے وہ ہنڈرڈ ان ٹونٹی یہ ڈیو ون کا چکس سیل ہوتا ہے پھر اگر آپ کا یہ شوک ہے تو یہ ایک بہترین اور اچھا بزنس ہے ویسے تو ایسٹرالاپ ایک ایک ایسی کر لیتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے تھوڑا سا ویدر کو ذرا اگر آپ نے سیٹنگ کرنا گناہ تو آپ اپنے مرضی سے سیٹنگ دیکھیں میں روپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ